الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجز اہل البیت ویطحركم تطحر یہ آیت سور احزاب کی ہے اور من یقنط پارکی آیت ہے اس آیت کے سیاق سباق میں جو بیان ہے وہ ازواج متحرات سے متعلق احکامات ہیں تو یہ آیت بھی اسی سلسلے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجز اہل البیت کہ اے نبی کے اہل بیت اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتا ہے تم سے کہ عنكم الرجز اہل البیت تم سے اے اہل بیت ہر قسم کی گندگی ہر قسم کی یہ جو فکری ذہنی اور طبعی جو کمزوریاں ہیں یہ دور کر دیں آپ ان سے دور رکھیں وَيُطَحِرَكُمْ تَطَحِرَا اور ایسی پاکزگی عطا کریں جو مکمل ہوں تو اس آیتِ کریمہ میں اہل بیت کا مقام ان کے عظمت ان کا شرف کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے اپنی کتاب زندہ جاوید کتاب میں تا قیامت اس کتاب میں ان کا ذکر خیر ہے اور دوسری نمر پر اور ان کی طہارت تقویٰ کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے تو یہ ان کا اعزاز ہے اہل بیت کا اہل بیت بہت انچے مقام پر فائز لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے قریبی رشتدار تھے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ فرماتی ہے کہ یہ آیت میری گھر میں نازل ہوئی اور اس وقت حضور علیہ السلام نے حضراتِ حسنین کریمہ اور فاطمہ الزہرہ اور اسی طرح پیچھے حضور کے کڑیتے حضرت علی کررم اللہ وجہو ان سب کو بلا کر اپنی چادر میں لے لیا اور یہ فرمایا اللہم مہا اولائی اہل بیتی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے یہ میری گھر والے ہیں اللہم مہا اولائی اہل بیتی یہ اللہ یہ میری اہل بیت ہیں یہ میری گھر والے ہیں اور ان کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھیں اور ان کو مکمل پاکستگی عطا کریں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وانا معہم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں حضور نے فرمایا وانتی علی مکانک وانتی علی خیر آپ کے اپنی مقام ہے اور آپ بلائی پر ہے خیر پر ہے تو یہ آیت حکم صلی اللہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے اس اہل بیت سے جو گھر والے ہیں حضور کے ان سے سب سے پہلے مراد ازواج متحرات ہیں حضور علیہ السلام کے جتنے ازواج متحرات تھے ہیں تو یہ مراد ہے دوسری نمبر پر حسن حسین رضی اللہ تعالیمہ سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دو مراد ہیں فاطمت الزہرہ عباس جعفر اور ان کے اولاد یہ حضرات یہ حضور کے گھر والے ہیں یہ اہل بیت ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے حضور علیہ السلام سے حضرت ابن عباس جو عباس رضی اللہ تعالیمہ کا فرزند ہے وہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغضوکم من نعمہ اللہ تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ آپ کو اپنی نعمتوں میں سکلاتے ہیں بلاتے ہیں دوسری نمبر پر حضور نے فرما وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور لاسٹ میں یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وَأَحِبُّ لِأَحْلِ بَيْتِي لِحُبِّ میری محبت کی وجہ سے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں میری اہل بیت سے آپ نے محبت رکھنا ہے تو یہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نصیف فرمایا اہل بیت سے محبت اہل بیت سے ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کو یہ جماعت خیر کہنا اللہ تعالی ہمیں صحیحہ کی دارکلی تسلیقا فرمایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ وابلعالمین تقیائیں انجور